ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفروه ونوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يبلل فلا هادی له واشهد وان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد وان محمد عبده ورسوله یا ایہا الناس اتقوا ربكم والذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثیرا ونساها واتقوا اللہ الذي تسالون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایہا الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اسلح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطیل الله ورسوله فقد فاز فوضا عديما اما بعد فین خیر الهدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صل اللہ علیہ وسلم وشرلمون محدثاتها وکل محدثة بدع وکل بدع دلالة وکل دلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل حاده سبیلی عدوو الاللہ جماعت کے موقر و معروف غلماء اکرام مساجد مدارس اور جامعہ کے قیمہ مدرسین جمعیت علیہ دیز بیمنڈی کے محترم جمعہ داران اور دیگر قابل احترام حاضرین سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے جمعیت علیہ دیز کی اس کوشش پر اس کوشش کی بنیاد پر اللہ کے فضل و توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہیں انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش میں اور اس طرح کی بہت ساری کوششوں میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے وقت کافی ہو گیا ہے اور ابھی دکتور اجمل منظور حفظ اللہ کا بڑا وضاحتی اور بڑی سراحت کا خطاب چل رہا تھا غالباً نازم مجلس وقت کی تنگی کی بنیاد پر ہی یا تاخیر کی بنیاد پر ہی یہ چاہتے تھے کی اب یہ اجتماع مختصر ہو جائے اور ختم کیا جائے ورنہ ہمارے لئے یہ بھی ایک منحج ہے بہت اہم منحج ہے کہ ہم مسائل کو بالخصوص فتنوں کو سراحت کے ساتھ سمجھیں اور سمجھائیں یہ بہت اہم ہے اللہ جزائے خیر دے اور دیگر جو ہمارے اس اجتماع میں جنہوں نے باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے اور سب کی باتیں یقیناً ہم سب کے لئے مفید ہیں مجھے اس موقع پر تھوڑی دیر کے لئے جو چند باتیں کرنی تھی میں اس کا بھی متحمل اپنے ہم کو فیلحال نہیں پا رہا ہوں لیکن چند باتیں موٹی موٹی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے پہلی بات تو یہ کی ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعات ہیں ہم دائی ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دعوت جو ہے یہ انبیاء کا وظیفہ تھا اور ہمارا بھی وہی وظیفہ ہے یہ ذہن میں رہنا چاہیے دعوت جو ہے یہ انبیاء کا وظیفہ تھا اور ہم جب اپنے آپ کو علماء یا دعات سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم بھی عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم علماء میں سے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات تو رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالی نے منتخب کیا ہے اپنے نبیوں کی وراست کے لیے اور نبیوں کا جو اصل عمل تھا اصل ان کا جو وظیفہ تھا وہ وظیفہ وظیفہ دعوت تھا تو ہمارے سامنے دوسری چیز بھی رہنی چاہیے وہ دوسری چیز یہ کہ وہی ہمارے لئے قدواں ہیں وہی ہمارے لئے نمونہ ہیں دعوت ان کا طریقہ تھا ان کی نیابت ہمیں اللہ تعالی نے دے دی ہے تو ان کی نیابت میں وہی کام ہمیں کرنا ہے جو کام ان کا تھا کیونکہ اب ان کا مقدس سلسلہ ختم ہو گیا ہے بند ہو گیا ہے وہ ذمہ اللہ تعالی نے ہمارے لگا دیا ہے تو ہمیں بھی اس مشن میں اس کام میں اس کام کے میدان میں نمونہ انہی کو بنانا ہے وہ سارے دعات کے لئے انبیاء سارے دعات کے لئے ہمارے آپ کے لئے خدوا ہیں بالخصوص آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں باتیں جب ذہن میں رہیں گی تو اب آپ دیکھئے ہم اس سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری اصل ڈیوٹی ہے ابھی ہمارے شیخ کہہ رہے تھے کہ یہ تنخواہی معاملہ نہیں ہے یہ تنخواہی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہماری ضرورت ہے ذمہ داروں کی ذمہ داریاں ہیں لیکن حقیقت میں جو سمجھتا ہے کہ میں دائی ہوں جو سمجھتا ہے بہت سارے حوالوں سے اپنی اہمیت اور دوسرے ہماری اہمیت بتاتے ہیں کہ ہم ورست الانبیاء ہیں تو یقیناً بہت بڑی بات ہے تو ہمیں اسی ذہن اور اسی ذہن سے کام کرنا چاہیے اور یہ جو ذہن ہے کہ ہم تو اس کام کے تنخواہ خار ہیں تو ہمارا یہ دائرہ عمل ہے اور ہمارا یہ کام ہے اس سے بلند رہنا چاہیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصوہ اور نمونہ بنانا ہے سارے انبیاء دعات کے لئے قدوہ اور نمونہ ہیں پھر جو دائی ہے انبیاء کا وارث ہونے کے بعد پھر اسے بھی نمونہ بننا ہے پھر اسے بھی نمونہ بننا ہے اب ہمیں کم سے کم یہ اہد کرنا چاہیے اپنے آپ سے اور اپنے دل سے کہ جب ہم ہمارے اسواف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اور انبیاء کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا آئے یہ فضل ہے اس کا شرف ہے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ استقامت دے برکت دے اور خیریت اس میں پیدا فرمائے تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کیا ہم وہ نمونہ اور قدوہ پوری استطاعت بھر اپنی فتق اللہ ہم استطاعتون پوری استطاعت بھر کیا ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں نافذ کر رہے ہیں تو ہمیں ہم اگر کرتے ہیں جتنا کر پاتے ہیں کر لیتے ہیں تب ایک اسوا ہم بنتے ہیں اس اسوے کو لے کر کے اپنے پیشے والوں کے لئے اپنے ماتحتوں کے لئے اپنے مخاطب کے لئے اپنی عوام کے لئے اپنے طلبہ کے لئے اور پوری جماعت کے لئے پوری انسانیت کے لئے یہ بات ذہن میں رہنے کے بعد اب آپ یہ بتائیے کہ جو دائی ہوگا کتنی کوشش کرے گا کہ کسی بھی سنت کی آپ کے مخالفت نہ ہو پائے کسی بھی اسوہ حسنہ کے خلاف ہمارا کوئی قول و عمل نہ ہونے پائے تو یہ ذمہ داری ہے ہماری یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اب دیکھیں اب کسی بھی پہلو پر آپ چلے جائیے یہ بنیادی مطلب کنشپٹ یا یہ بنیادی منحج دماغ میں رکھنے کے بعد آپ کسی بھی پہلو پر چلے جائیے ایک پہلو یہی کہ جب ہم نے مانا آپ اسوہ ہیں انبیاء و قدوہ ہیں ہمارے تو جتنا علم نبوت جتنا اسوہ حسنہ ہمیں ملا ان کی سیرتِ طیبہ جتنا ہمارے علم میں ہے ہم کسی کی مخالفت نہیں کر سکتے کہیں مخالفت ہو گئی لیکن عادت کیسے بنائے گا آپ بتائیے ہم دعائی اگر کی سنت کی فضیلت عظمہ تہمیت برکت خیریت اور ہر طرح کے نکتے خیر ہر طرح کا نکتے ترقی اور اجتماع مانتے ہیں تو آپ بتائیے کیسے سنتوں کی مخالفت ہم کرتے رہیں گے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل و دماغ میں بات بنیادی طور پر بیٹھی رہے کہ ہمارا انتخاب ہمارے رب نے کیا ہے ہمارا انتخاب اتنا عظیم ہے اتنا بڑا شرف ہے کہ انبیاء کی نیابت کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے انبیاء ہمارے لیے اسواں ہیں اب ہر مسئلے میں ہمیں انہیں کی تاجسی کرنی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے عام طور پر بہت نقصان ہوتا ہے میں اپنے کو اس کا زیادہ مستحق سمجھتا ہوں کہ میں اپنی اصلاح کروں اور آپ سب کو بھی اس ذمہ داری کی وجہ سے جو آپ اور ذمہ داروں نے ہاں بخشی ہے میں اپنے کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ ہم سب اس کا خیال رکھیں بہت نقصان ہوتا ہے ہماری عملی فکری اور اسی طرح کچھ ہے مطلب پروپگنڈوں کی ذہن ذہنیت ہمارے ہاں آتی ہے بہت نقصان ہوتا ہے تو شاید شیخ بہت تفصیل سے اور تذکرہ کرتے کیونکہ موضوع بہت اہم ہے اب تو لوگ بات کرنے لگے بات کرنی کی بہت زیادہ ضرورت تھی بہت زیادہ ضرورت تھی تو یہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں یہ ایک بات کا خیال اور رکھیں ایک بات کا اور خیال رکھیں کہ دیکھیں انبیاء آسمانی وحی اور آسمانی گائیڈنس میں چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیں کتنی سراحت سے قرآن بیان کرتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْهُوَ اِلَّا وَحِیُّهَا اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں اور میرے پیروکار میری نیابت کرنے والے میری تباہ کرنے والے بھی ان کا بھی اہی طریقہ ہوتا ہے تو بصیرت ہونی چاہیے بصیرت حاصل کرنی چاہیے دانائی ہے گہرائی ہے باریکی ہے ایک چیز کو ایک بار نہیں دس بار پڑھئے سو بار پڑھنے کی ضرورت ہو پڑھئے بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت سے زیادہ بہتر ہے کہ اہم کتابیں بار بار پڑھی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ علماء سے جڑے رہنا ضروری ہے بڑے علماء سے جڑے رہنا ضروری ہے اپنے بڑے علماء سے جڑے رہنا اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے یہ ایسا سمجھئے کہ بہت سارے موڑ پر ہم کچھ نہیں سمجھ سکیں گے جب تک کہ ہمارے بڑے علماء ہمائیں روشنی نہ فرام کر ایسا ذہن بنا رہنا چاہیے اور بولنا نہیں چاہیے کتنے نادانی کی بھئی جماعت اور بڑے علماء کچھ بات نہیں کرتے ہمارے چھوٹے بھائی جو ہیں بہت عزیز ہیں وہ بھی بڑے قابل قدر ہیں میدان میں ہیں کام میں ہیں ممبر و محراب سبھالے ہوئے ہیں درس و تدریس کی لائن میں ہیں کتنی لوگوں نے پی اف آئی کے فیور میں کتنی تقریریں کر ڈالی کچھ بھی پتا نہیں ہے آپ کسی مسئلے پر جب انبیاء آپ کے ہمارے قدوان ہیں انہیں اسوا مان کے ہم چلتے ہیں تو ہم کسی مسئلے کو گہرائی سے سمجھے بغیر اپنے بڑوں کی طرف سے ان کے حق میں تائید ملے بغیر وہ کچھ نہیں بولتے ہمارے چھوٹے بھائی بولنا شروع کر دیتے ہیں تو آخر کون سا منحج ہے یہ کون سا منحج ہے کیا مطلب وہ اپنے آپ کو عام لوگوں کے درجے میں مانتے ہیں مانیں گے یہ عام لوگ جب فتروں کا شکار ہوتے ہیں تب ان کے سمجھ میں فترہ آتا ہے ابھی سب چھپ ہو جائیں گے اور جو تائید میں بولنے والے تھے ہاں وہ اب ہاں تنخید میں بولنے لگے تو چھپ رہنا ضروری ہے وہ ایک منحج ہے دعات کا ایک طریقہ ہوتا ہے انبیاء کے طریقے پر چلتے رہنے کی وجہ سے وہ طریقہ یہ ہے کہ وہ بصیرت کے ساتھ بولتے ہیں علم کے ساتھ بولتے ہیں پورا علم کا مطلب یقین علم کا مطلب یقین شبہات میں مسئلہ واضح نہیں ہوا توقف اختیار کرتے ہیں کیوں اللہ تعالیٰ محروم تو نہیں رکھے گا رہنمائی سے اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھے گا انتظار کرنے میں کیا دقت ہے میں آپ سے اپنے آپ سے ہم سب گوھر کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے تھے کسی پیش آنے والے مسئلے کسی سوال کے جواب کے لیے آسمان کی طرف سے آنے والے وہ ہی کا اور آسمان کی طرف سے اترنے والے اللہ کی طرف سے جواب کا تو ہم کیوں نہیں انتظار کریں گے ہم نے کیوں نہیں انتظار کریں گے ہمیں بھی انتظار کرنا ہے یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مذاکرے اور اس طرح کی مجلسیں بیٹھکیں ہوتی رہنی چاہیے اور بہت اچھا لگا میں نے تو میری مطلب بہت کمزوری ہے کہ میں شوشل میڈیا سے بہت کم وابشتہ رہتا ہوں دیکھیں اس پروگرام میں ہوں اور اس پروگرام کا مجھے ہشتہار بھی نہیں معلوم ہے ابھی مولانا نے مجھے دکھایا تو بہت اچھا لگا کہ یہ اس میں ایک پہلو اس میں ایک تذکرہ تھا جو بھی دائی بات کرنا چاہتا ہے پہلے سے اطلاع کر دے اسے بات کرنے کا موقع دیا جائے گا تو یہ اچھی بات ہے اور اللہ تعالی جزائے خیر دے ذمہ داروں کو اور ان کی کوششوں میں اللہ ورکت دے ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں جو بہت مطلب میں اپنے طور پر بہت تکلیف دے سمجھتا ہوں وہ یہ کہ لوگ اگر شوشل میڈیا پر لوگ اگر شوشل میڈیا پر ذمہ داروں اور ماتحتوں کے بیچ میں مطلب ٹکراؤ کا مطلب وہ ماحول پیدا کریں اور دکھائیں تو بچنا ضروری ہے کی نہیں ضروری ہے آخر ہے کیا خارجیت آخر فوضائیت کس کو کہتے ہیں مطلب ہمیں بہت اچھی تیرے سمجھنا چاہیے ہم تو اس نظام اور اس مطلب ہدایت کے پابند اور قائل ہیں کہ ہم میں دو تین آدمی بھی اگر کہی سفر پہ جاتے ہیں تو ہم کسی کو بڑا مانتے ہیں اور وہ بڑا مانتے اس کی سماتات کرتے ہیں جو جائز بات وہ کہتا ہے ہم اس کی اس کی بات مانتے ہیں ایسے ہی کسی بھی نظام میں ہم رہتے ہیں کسی بھی نظام میں تو ہمارا مناج ہے نظام جن کے ہاتھ میں ہے ان کی ماتحتی میں ہم رہنے کو توہین نہیں سمجھتے بلکہ جو بھی ماتحتی ہمیں ملی ہے اس ماتحتی میں رہتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قاض کے لیے جتنی امکانیات ہیں کام کرتے ہیں اور اگر ذمہ داروں سے کوئی بھی کمی خامی ہوتی ہے یہ حاکم وقت کے لیے ہی مسئلہ نہیں ہے جو خلیفہ وقت ہو یہ اس کے لیے بھی مسئلہ ہے جو ہمارا سرپرست ہے یا جس کے اندر میں ہم ہیں کہ اگر اس کے ہاں کوئی کمی ہم دیکھیں تو لے جائے اکیلے میں بیٹھ کر کے اسے نصیحت کریں بتائیں ماحول جو ہے مطلب خارجی انداز کا نہ بنایا جائے آپ دیکھئے ایک مولوی کہیں امام ہے عالم ہے خطیب ہے اتفاق سے مسجد کے جو ٹرشٹی ہیں جو ذمہ دار ہیں وہ غیر عالم ہیں تو آپ زیادہ ہی جانتے ہوں اس سے کی شوشل میڈیا پہ عالم اور غیر عالم کے بیچ میں جو ٹرشٹی ہیں اور یہ جو ان کے ماتحت میں ہیں کیسا مطلب کیسی صورت بناتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ مان لیجئے یہ آج پوری دنیا میں سب سے مبارک اور سب سے عظیم اسلامی حکومت سعودی عرب ہے تو جو علماء کے ہاتھوں میں مطلب حکومت نہیں ہے تو بڑے بڑے علماء کو ان کے خلاف خروج کر دینا چاہیے تو یہی تو فتنہ چل رہا جس کا تعرف آپ سن رہے تھے تفصیل سے تو آخر یہ سب باتیں کیوں کی جاتی ہیں کس ناتیں کی جاتی ہیں ان سب چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے اور کوششیں کرنی چاہیے بہتر بلکہ شکر گزار ہونا چاہیے جو لوگ کام کرتے ہیں اگر ہم وہ عالم نہیں ہیں اور کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ سے کام بڑھ رہا ہے تو آپ دیکھئے تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اس مطلب ہے اس مبارک ابتدائی دور کے بعد کہ ان کے ہاتھوں میں اقتدار رہا کہ ان کے ہاتھوں میں اقتدار رہا اور پھر سلف ہمارے ان کا طریقہ کیا تھا سخت سزائیں جھیلنے کے بعد بھی امام محمد رحمت اللہ علیہ کی مشہور بات دیکھئے انہوں نے کیا کہی ایسی صورتحال جس میں وہ چل رہے تھے منع کر دیا لوگوں کو کہا رہے ہیں حکومت کے خلاف تو جو بھی نظام اور سسٹم ہے اس میں ہم لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرنے والے کو بلخصوص میں تو شیخ شیخ رشید صاحب سے کہوں گا کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے جیسے دکتور ہمارے ایک مہاد سبھالے ہوئے ہیں شوشل میڈیا پر ایسے آپ بھی بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں مفید پہلوں پر اب ظاہر سی بات ہے بہت شر جب پھیل رہا ہے تو وہاں کر کے کچھ صحیح رہنمائی کی ضرورت ہے تو اس پہلو پر بھی لکھنے کی کچھ ضرورت میں سمجھتا ہوں ہاں وہ مجھے امید ہے کہ آپ لکھیں گے کہ اس طرح کا ماحول مت پیدا کرو ایک مولوی اگر کہیں مسجد سے نکل کر کے کوئی کاروبار میں چلا گیا تو مسجد کا ٹرشٹی جس مسجد سے بھی گیا ہو یا عام طور پر اتنا متون اتنا ملون اسے بنایا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی گمراہ ہو گیا کہیں مسجد کا عمل چھوڑ دیا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کچھ بھی مشکل ہو سکتی مشکل بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ماحول بھی نہیں بنانا چاہیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے بنحج کے خلاف اور میں نہیں اس موقع پر زیادہ کچھ کہوں گا دیکھئے آخری بات یہ کہ ہم اس ملک میں اپنے ہم جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہماری ایک تنظیم ہے مرکز سے لے کر کے زیلی ایک آئیاں ہیں آپ یہ سمجھئے کہ ہم ہمارے اندر جتنی اجتماعیت ہے جتنی قوت ہے اور جس طرح ہماری تنظیم مضبوط ہے ہمارے بڑے ان کے ہاتھ جتنا مضبوط ہیں اور وہ لوگوں کے بیچ میں جتنے موقع اور محترم ہیں ان کی اہمیت جتنی ہے وہ تنی ہی اہمیت سب کی ہے انہی کی بنیاد پر اکیلے کوئی کتنا بھی بڑا بننا چاہے وہ اس کی حیثیت انفرادی جو ہے بہت بڑی نہیں ہو سکتی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے جماعتی مشن اور جماعتی کام کی اہمیت اور اس کی تعیید اور اس پر ان کی تبشیر تنفیر سے بچنے کے لیے بچتے ہوئے ان جملوں الفاظ کو آپ سمجھتے ہیں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اتنی باتیں مجھے آپ سے کہنے کا موقع ملا اور میں میں سننے میں زیادہ یقین رکھتا ہوں مجھے جہاں پابند کیا جاتا ہے وہیں میں بولتا ہوں ورنہ جہاں مجھے عام طور پر اختیار رہتا ہے میں اپنے اہل علم کو جو مجھ سے یقیناً بہتر ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں میں انہیں موقع دیتا ہوں یہ میرا طریقہ ہے لیکن اتنی باتیں جو آپ سے میں نے کی اور مجھے موقع ملا اور یہ جو مجلس تھی مذاکرے کی اور غور کرنے کی اور اپنی ذمہ داریوں کے تئیم مطلب ایک احساس اور انتحساب کی اور یاد دہانی کی یہ مجھے بہت اچھی لگی ایک ایک حلقی کے لوگ اس طرح کی مجلسیں قائم کریں تو بہت بہتر ہے بہت مبارک ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لئے مفید بنائیں مبارک بنائیں اور ہم سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ جینے کی توفیق دے رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں سنت پر رہیں سنت کی ترجمانی کرتے رہیں سنت کی باتیں کرتے رہیں تو سنت کے عمل کے ساتھ نمائندگی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم کو آپ کو سب کو توفیق دے اور اسی پر ہم زندہ رہیں اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو وآخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ